آپ کا جو TWK ہے وہ آپ نے کیوں لانچ کیا کیسے کیا اور اس وقت کیسا جا رہا ہے سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا اپلوگ نے انوائٹ کیا بیسیکلی TWK میری ایک پرسنل پروفائل تھی تو میں نے کوچنگ لائسنس کیا باہر سے تو میں نے ایک چیز کرنی تھی پاکستان میں بچوں کو سکل انپروف کرنی تھی تو ٹرین میں گا کہ ایک پرسنل پروفائل تھی جس وقت اس کو شروع کیا تو بچوں کی تعداد بڑھتی گئی میں دس بچوں سے شروع کیا تو وہ بیس پندرہ سے بڑھتے بڑھتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرے پاس کوئی دوستوں سے ابب بچا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں اکیڈمی میں کنورٹ کرتا ہوں تو جو میرے ساتھ لائسنس کوچ ہیں کچھ اور دوست تھے ان کو ساتھ ملاتا ہوں تو جو میں دس بارہ بچوں کو دے رہا ہوں تو کوچھی زیادہ ہوں گے تو ہم وہ زیادہ جو تعداد ہے اس کو ہم انگیج کرنے کے ساتھ تو اس طرح سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ ہم نے پہلی اپنی ایک سنڈے لیگ کے نام سے ایک لیگ شروع کی پھر اس کے بعد دو تین اور لیگ شروع کی تو لیگ کے بعد پھر اس کو اکیڈمی سسٹم میں لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا سینٹر تھا مورڈر ٹون میں اس کے بعد ہم آئے ہیں ادھر ڈی ایچے فیس سکس میں کیپٹن فسی بابر امین شاہی کمپلیکس میں ساتھ ہی ہمارا فیس تھری میں ہے آپ اتنے بچوں کو سکھاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے امیروں کے بچے فوٹبال زیادہ اچھا کھیلتے ہیں یا غریب ہو گئے سب بیسیکلی اس وقت جو ٹیکنیکل فوٹبال ہے نا وہ اب کمبائن ہو گیا کہ جو بچے گاؤں کے ہیں یا جو بچے دوسرے ہیں وہ تھوڑے سا فیزیکل ٹاف ہوتے ہیں لیکن جو ٹیکنیکل بچے سٹرونگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ادھر جو الیٹ کلاس ہے نا وہ فوٹبال دیکھتی ہے رونالڈو دیکھتی ہے امیسی دیکھتی ہے یورپین فوٹبال دیکھتی ہے تو ان میں جو ٹیکنیکل سکیلز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اب صرف وہ ایک چیز میں پیچھے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دہات کے جو گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ روف ان ٹاف ہوتے ہیں تو اگر یہی بچے ہمارے اپنی ڈائی نیوٹریشن پر فوکس کریں تو یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا تو جو یہ آپ نے بڑا اس کو بزنس وائز وائبل کر لیا اپنے لیے ضرور آپ نے شروع تو کیا ہو گیا از افوٹبالر یورسیلف ٹھیک ہے پاکستان میں ظاہر ہے فوٹبال نمبر وان سپورٹ نہیں ہے وہ کس طرح سے ڈائیورٹ کیا اور بیسکلی بیچ میں ایسا آیا تھا مومنٹ جب آپ کو لگا کہ یار میں نے ٹائمز آیا کر دیا کھیل کے اتنی محنت کی میں فوٹبالر بھی نہیں بنا میرا آگے سے کچھ شاید مجھے کوئی کریئر بھی اور لینا پڑے گا مطلب بیچ میں کوئی ایسے فیزز تھے جب آپ ہارٹ بروکن تھے اور پھر آپ نے یہ اچیف کیا جب آپ نے اچیف کیا ایڈ کرتا ہوں زمنی سوال کہ آپ جب اپنی پیک پہ تھے فوٹبال کی نیشنل لیول کے لیے تو تب کیا ہو بیسکلی اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی دل ٹوٹ چکا تھا جب ہم اپنے پیک پہ تھے میں اپنے پیک پہ تھا اور اس وقت پاکستان فوٹبال فردریشن پہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ ہمارا کیمپ لگر ہے اور کیمپ کے دو دن بعد خبر ملتی ہے کہ فوٹبال ہاؤس پہ کسی نے قبضہ کر لیے وہ ایک گروپ تھا انہوں نے قبضہ کیا اس قبضہ کرنے کے بعد فیفا نے پاکستان فوٹبال کو تین سال کے لیے بین کر دی جب وہ بین کیا اس وقت میں پندرہ سال کا تھا جب تک بین اوپن ہونا تھا دوبارہ ایکٹیویٹیز شروع ہونی تھی تو میں انیس کا ہو گیا تھا تو وہ ایک جو کیریئر کا ایک فیس تھا وہ اسی طرف چلا گیا پھر اس کے بعد ایک انجری کا شکار ہوا تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ تو نہیں جا سکتا لیکن اب وہ فوٹبال ایک پیشن ایسا تھا جو ڈریم میں سوتے ہوئے جاگتے ہوئے دیکھتا تھا کہ میں بڑی بڑی ٹیمز میں کھیلوں گا نیشنل لیول پہ کھیلوں گا تو وہ فر وہی ڈریم میں نے ان بچوں کے لیے دیکھنا شروع کر دی کوچنگ ایڈوکیشن کی طرف چلا گیا کوالیفکیشن کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد پھر یہ سسٹم بنایا ہے اچھا یہ بتائیے گا جسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے پاس کچھ کوچز ہیں جو سرٹیفائیڈ کوچز ہیں آپ خود بھی سرٹیفائیڈ کوچز ظاہر ہیں یہ سرٹیفکیشن کہاں سے ملتی ہے یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے اور پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کر کے کوچنگ کراتے ہیں ویسے ہی انہوں نے سسٹم بنایا ہے پاکستان میں کچھ ایسی اکیڈیمیز بھی ہیں جو کہ ویڈاوٹ سرٹیفکیشن چل رہی ہیں کیونکہ وہ ہوتے ہیں نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول کھیلہ ہوتا ہے ان کو فوٹبال کا پتہ ہوتا ہے فوٹبال ایسے ہے تو وہ اپنی اکیڈیمی سسٹم بنا لیتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو سے تین دو طرح کی کوچنگ ایڈیوکیشن ہے ایک ہے جو کہ فیفا کرواتی ہے فیفا اے ایف سی دن پی ایف ایف پاکستان فوٹبال فیڈریشن کوچنگ لائسنس کرواتی ہے میرا جو پہلا کوچنگ لائسنس ہے وہ سی لائسنس ہے وہ میں نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن سے کیا ہے تو وہ ڈریکٹلی اے ایف سی کو ریپورٹنگ ہے اور اے ایف سی فیفا کو رپورٹنگ ہے سیکنڈ جو میری دوسری ایڈوکیشن ہے وہ ایف اے فوٹبول اسوسییشن انگلنڈ سے ہے تو میرے ساتھ جیسے باقی کوچیز ہیں ان میں سے تین کوچیز ایسے ہیں انہوں نے ڈریکٹلی ایف اے سے کی ہوئی ہے اب ایف اے نے اپنی برانچز بنائی ہوئی ہے جو ایف اے مین جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ دبائی جاتے ہیں کوچنگ لائسنس کے لیے تو دبائی میں وہ کوچنگ لائسنس کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں پاکستان فوٹبول فڈریشن ابھی اس پچھلے کوئی دو سال سے ہمیں ابھی کوئی لائسنس نہیں ملا پاکستان فوٹبول فڈریشن سے کیونکہ ہمارا بھی جو سی لائسنس ہے کافی پران ہے اس کے بعد ابھی ہم اس امید میں ہے کہ ہمیں بھی لائسنس کروایا جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے